اور پروگرام ہوس چناب صابر شاکر صاحب اسلامباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے صابر شاکر میں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں میرا استدلال اور انیلیسس یہ ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ بظاہرن ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا این پی کے خلاف جھگڑا ہے شاید یہ پی ڈی ایم کے ڈائنیمکس ہیں لیکن مجھے شک اور گوان یہ گزرتا ہے کہ یہ در حقیقت پی ایم ایل ایم کے دو دھڑوں کی جنگ ہے جہاں شہباز شریف صاحب کی جو ایک لہج جمیسی ہے یا جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جارہی اس میں اب تو یہ باتیں کلیر ہو گئی ہیں سچوشن یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور ان کا دھڑا جو ہے وہ ایسا کوئی بھی فی الحال ایکٹ نہیں چاہتے کہ جس کے نتیجے میں ان ہاؤس تبدیلی آئے اور ان ہاؤس تبدیلی میں شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز کا کوئی ایسا رول ان کو مل جائے کہ جس سے پارٹی پہ ان کی گرفت مضبوط ہو جائے تو جیسے ہی کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب پہ حملہ آور ہوتے ہیں پہلے اپنے ماؤس پیسیز کے ذریعے پھر خود بھی اگر ضرورت پڑے تو یہ کل والا جو ہوا وہ بنیادی طور پہ تو تو یہ شہباز شریف صاحب نے ہی ایک لیڈرز کو بلایا تھا اور کھانا کھلانے کے لیے بلایا تھا اور اس میں جب یہ اشائیہ ختم ہوا تو کچھ خبریں چلی یا چلوائی گئیں کہ اس میں پی ڈی ایم کے بارے میں بات ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کی میں پیپس پارٹی کی واپسی کی بات ہوئی ہے ای این پی کی واپسی کی بات ہوئی ہے تو آئی ٹھنک وہاں پہ مریم صفدر صاحبہ نے ضروری سمجھا کہ وہ انٹری ڈالیں اور شہباز شریف صاحب کے جو پر ہیں وہ کاٹنے کی کوشش کی بلکہ کاٹے انہوں نے اور ان کو بتایا کہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا اپنے انٹرو میں کہ ڈی فیکٹو ڈی جورے تو انہوں نے بتایا کہ ڈی فیکٹو جو ہے مشتلم لیگ کی صدارت وہ میرے پاس ہے ڈی جورے شہباز شریف صاحب ہیں اور ڈی جورے کا کام بس یہی ہے کہ جب ان کو کوئی رول دے دیا جائے گا وہ کریں گے باقی سب کی سب پولیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میں دوں گی اور اس کے اثرات آپ نے دیکھا کہ اس دوران پہلے شاہد کا کان اباسی سر میدان میں آئے پھر وہیں پہ ان کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی پھر وہ خود آئیں اور انہوں نے آکے بقاعدہ طور پر بڑے اگریسیب لی اور غصے میں تھی آج انہوں نے بات کی جب پتا چلا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس بھی شباز شریف صاحب نے جانا ہے پھر مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ان کو بتایا گا کہ بھی ہماری پولیسی ہماری لائن یہ ہے لہٰذا آپ بھی ذرا کلئر کر دیں اور جیسے ہی شباز شریف صاحب گئے ہیں تو انہوں نے بھی جو گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ پی ڈی ایم سے مراد کیا ہے اور پیپرز پارٹی کی حیثیت اور فیق کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اصل میں شباز شریف صاحب کو ان کی ڈسکریس کے لیے زیادہ کی گئی ہیں اور ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے پاکستان پیپرز پارٹی تو شباز شریف صاحب کے کھانے پہ آئی تھی اور کھانے پہ بلا کے اس کے بعد یہ حال کرنا ہے تو اے این پی نے بھی رد عمل دیا پیپرز پارٹی نے بھی نیکس قویسٹن سابر شاکر صاحب جناب کیا ہو رہا ہے اچھا اس میں ڈاک صاحب کچھ باتیں کی گئیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ہی پارٹی کے قائد ہیں اور انہی کی اپنی گریفت ہے ووٹ بینک بھی انہی کا ہے اور شباز شریف صاحب اس کے بعد آتے ہیں اب درمیان میں آگئی ہیں مریم صفدر صاحبہ اور مریم صفدر صاحبہ اب شباز شریف صاحب کو یا حمزہ شباز کو اپنی غیر موجودگی میں ایسا کوئی رول ادا کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل جائے وہ شباز شریف صاحب کو بالکل استعمال کرتے ہیں محدود اوور ان سے کرواتے ہیں ٹیسٹ میچ کے لیے ان کو نیمیدان میں اتارتے ہیں محدود اوور ایک آدھ اوور دے دیا جب ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کیا کہنا چاہیے بارڈ کو گڑبر کرنا چاہ رہے ہیں اور امپائر سے مل گئے ہیں یا ملنے کی کوشش کر رہے ہیں گورمنٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں شباز شریف صاحب دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے چودری نصار کی کیا سکنل مکنی ہے چودری نصار صاحب کو ایک سائٹ پہ رکھیں مریم صفدر صاحب نے چودری نصار کے لیے بھی وہی زبان استعمال کی ہے جو شباز شریف صاحب کے لیے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شباز شریف صاحب کا پی ڈی ایم سے کیا لینا دینا وہ تو اپوزیشن لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کے جو فرائز ہیں وہ انہوں نے پورے کر دی ہے کھانا بلا کے پارلیمانی لیڈرز کو پی ڈی ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے رات والے ایونٹ سے تو انہوں نے شباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم سے بھی دوسرے اور تیسرے درجے کا پلئر کہا اور یہ ہم نے ابھی پروگرام میں یہ سارٹ بھی چلایا انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک کھانا تھا وہ ایک اپوزیشن لیڈر کا کھانا تھا اور اپوزیشن لیڈر کے جو فرائز ہوتے ہیں وہ ہی انہوں نے ادا کی ہیں پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ بات پھر وہ لندن کیوں جانا چاہ رہے تھے وہ کوئی علاج کے لیے تھوڑی جانا چاہ رہے تھے شباز شریف صاحب وہ اسی لیے کوئی منت ترلہ پروگرامی تھا اپنے بھائی کا کہ مجھے اگر کوئی رول مل رہا ہے پی پرس پارٹی بھی تیار ہو رہی ہے پی پرس پارٹی خود کہہ چکی ہے کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لائیں حمزہ شہباز کو سری ایم بنا دیں مرکز میں لائیں شہباز شریف صاحب کو پی ایم بنا دیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں تو یہ منت ترلہ پروگرام کرنے وہ جا رہے تھے کہ میر بانی کریں بھائی جی آپ مجھ پہ اعتباعت کریں میں آپ کے دسترس سے باہر نہیں نکلوں گا مجھے کچھ نہ کچھ فری ہینڈ دے دیں اور ایک ایفرٹ کرنے دیں وہ ان کو امران خان صاحب نے روک لیا یہ زوم کی میٹی نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس کے اگینسٹ اس کے لیے جا کے ملنا کیا ضروری تھا کسی فیک نمبر سے میرا خیال ہے کہ بل مشافہ جو دل موم کرنا تھا نا وہ بل مشافہ زیادہ ہو سکتا تھا اچھا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے اور اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے جا کے پاؤں میں بیٹھ جائے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے تو ورنہ وٹس ایپ پہ تو مزہ نہیں نا آتا وٹس ایپ پہ تو مریم زبطہ صاحبہ بھرزانہ کرتی ہیں باتیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے تو جا کے جو بات کرنی تھی اس میں کچھ انہوں نے چیزیں بھی شیئر کرنی تھی کہ کوئی میری چیز ہو سکتے ہیں مجھ میں بھروسہ کریں تو یہ تاریخ ہے مزر آباس صاحب آپ تو کراچی سے بیٹھے میں ایک سیکنڈ مزر آباس صاحب آپ کراچی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسلامبادگی اور پنجاب کی سیاست کو آپ کو کیا سمجھاتا ہے کہ چودی نصار صاحب کی انٹری اس موقع پر ہونا جب شہباز شریف صاحب بھی متحرک نظر آتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب جب پہلی مرتبہ اسلامباد آئے تھے اپنی رہائی کے تھے انہوں نے چودی نصار سے کانٹیکٹ کیا تھا کانٹیکٹ ہوا ہے دونوں کا چودی نصار کو تھوڑی سی شہباز شریف صاحب سے شکایت یہ ہے کہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ٹکٹ کا مسئلہ آیا تھا اور ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو شہباز شریف چپ رہے انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اس مسئلے پر اور وہ ظاہر ہے وہ چیز انہیں ہر کوئی تو چودی نصار کی جو انٹری ہے اور جس طریقے سے ان کی انٹری کو روکا بھی روکا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہے چودی نصار میرے لئے صرف نظر سے صرف ایم پی اے بننے تو نہیں آ رہے تو اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ جس طریقے سے ہوگا پہلے بھی ایک ڈیرڈ سال پہلے انتا نام آیا تھا جب کوئی کنسنسس نہیں بن رہا تھا کہ چودی نصار کے کنسنسس بنائے جائے لیکن چودی نصار کا پرابلم یہ کہ انہیں نہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بہت زیادہ حمایت حاصل ہے نہ مسلملی نون کے اندر کوئی حمایت حاصل ہے پاکستان کی پولیٹکس نہ اگر کوئی انٹرم سیٹ اپ ہو تو شاید چودی نصار کی اہمیت ہو لیکن انہوں نے جو جسٹسکیشن دی اپنی اس کی کہ جی اگر میں کوئی اس طرح کا قانون آ گیا اور پھر ایم پی اے کا حل نہیں لیا میں نے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا میرا خیال ہے چودی نصار اپنے آپ کو پولیٹکلی آئیسولیٹڈ بھی فیل کر رہے ہیں کہ اگلہ الیکشن آنے والا ہے ایک گیٹ سال میں الیکشن آنے والا ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو پولیٹکل ایکٹیوٹی آنی ہے برنا تو لوگ کہیں گے کہ جی تین سال آپ نے ایک گیٹ سال میں آنے والا ہے ایک گیٹ سال میں ہی ہوگا نا اککوبر دوہزار تیس میں سونا ہی الیکشن ہوگا چلے وہ دیکھ لیتے ہیں اککوبر دوہزار تیس میں ہوگا یا سوبر 2022 نہ ہوگا یا end of the end of 2002 ہوگا لیکن ایک سال بعد یہ کیا پرڈکشن ہے کوئی سابر شاکر صاحب چودین اصار کو نہ تو پی ایم ایل ایل میں ویلکم ہے نہ بی ٹی آئی سے ان کا نیکسس ہے تو وہ کریں گے کیا نہیں میں ایک بات فہد صاحب نے ابھی بات کی ہے فہد صاحب میرے باس رہ چکے ہیں اور ابھی بھی باس ہی ہیں تو مذر باس صاحب بھی باس رہ چکے ہیں ابھی بھی ہیں تو میں یہ جو قبل از وقت الیکشن کی بات کر رہا ہوں نا بی فور ٹائم الیکشن یہ مسلم لیگ نواز اب پوری کوشش ہے مسلم لیگ نواز کی کہ اب الیکشن قبل از وقت نہ ہو وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن پورے اگست میں اسمبلی اگست 23 میں اسمبلی پوری مدد کرے اور الیکشن ہو اکتوبر کے آخری ہفتے میں 23 23 اکتوبر کے آخری وہ یہ چاہتے ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے اور وہ قوالیفائیڈ قرار دے دیے جائیں اور الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت مل جائے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو لائک مینڈڈ جماتے ہیں وہ یہ چاہتی ہیں اور وہ چاہیں گی اور وہ کوشش کریں گی بلکہ ہوگا کہ الیکشن بی فور ٹائم ہو الیکشن بی فور ٹائم ہو اور وہ اس وقت ہو جب نواز شریف صاحب اور مریم صفتر صاحبہ کی ڈسکوالیفیکیشن برقرار ہو اور ان کے رنگ میں آنے کا چانس کم ہو ایک الیکشن ان کی موجودگی ان کی ڈسکوالیفیکیشن میں ایک اور الیکشن ہو تو یہ جو ہے یہ میں اس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں اور مجھے پورا بلکہ یقین ہے کہ الیکشن بی فور ٹائم ہی ہوگا بہت ہی دلچسپ تجزیہ بہت ہی دلچسپ انیلیسس بہت ہی پتے کی بڑی دور کی بات کر دی ہے بہت دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں صاحبہ شاکر صاحبہ